اسلام علیکم ویوز امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے بسم اللہ آسنگ سوسائیٹی فیس ٹو میں آپ کو پتا ہے کہ بیلٹنگ اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے ایک سال کا ٹائم تھا الحمدللہ تقیباً ایک سال کے اندر ہی بلکہ ایک سال بھی نہیں ہوئے کیونکہ بڑی جو اماؤنٹ ہے وہ بھی آئی نہیں ہے اپریل میں آئی نہیں ہے تو اسے پہلے ہی بسم اللہ نے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے جو اناؤنسمنٹ ہے بیلٹنگ کی وہ کر دی گئی ہے جن کے پاس بیس لاکھ والی اور ساڑھے بائیس لاکھ والی ساڑھے تیرہ لاکھ والی اور چودہ پچیس والی جو فائلز ہیں وہ اس بیلٹنگ میں شامل ہو سکتے ہیں اس کے لیے بسم اللہ ڈویلپر نے جو آپ اپنی سکیم پہ دیکھ رہے ہیں یہ ڈویلمنٹ چارجز کا جو ہے ایک نوٹس دیا ہے اور سب کو اگر آپ نے فائل پچیز کی ہے تو آپ کو ایک ٹیکس بھی آیا ہوگا کہ ڈویلمنٹ چارجز آپ نے پیڑ کرنے ہیں اب اس کے پوائنٹ او فیس سے کافی زیادہ کالز ہمیں آرہی ہیں کہ یہ ڈویلمنٹ چارجز کہاں سے آگئے اور الحمدللہ میرے جو کسٹمر ہیں جنہوں نے میرے فرینڈ ریل اسٹیٹ اور بیلڈر سے فائل اگر پچیز کی ہے تو ہم نے یہ ڈویلمنٹ چارجز کا پہلے بتایا ہوا تھا اپنے کسٹمر کو اگہہ کیا ہوا تھا کہ آپ نے یہ ڈویلمنٹ چارجز سر پے کرنے ہیں لیکن ایک غلط بھی آنی ہوئی ہے صرف ہم نے کہا تھا کہ لازٹ میں پے کرنے ہیں کامپنی نے اگر لازٹ میں ہوتا دس لاکھ روپے دینا تو وہ آپ کے لئے مشکل ہونا تھا ریکویسٹ یہ کی گئی کہ یہ ڈویلمنٹ چارجز ہیں ان کی آپ انسٹالمنٹ کر دے اس کا پچیس پرسنٹ جونسا وہ آپ نے اب جمع کروانا ہے جو بندہ پچیس پرسنٹ یعنی دو لاکھ روپے پر ملہ ڈویلمنٹ چارجز ہے دس لاکھ بن جائے گا پانچ مل لے کے چھے لاکھ بنے گا تین مل لے کے تو اس کا دھائی لاکھ بنے گا پانچ مل لے کا اور ڈیویلمنٹ چارجز جمع کروائے گا اس کی فائل نمبر ایڈ کی جائے گی بیلٹنگ میں اور اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ یہاں پہ بیلٹنگ ہو رہی ہے تو نیکس جو بیلٹنگ ہے وہ اس سے آگے ہوگی یہاں پہ اس کو پلوٹنی ملے گا وہ اس سے آگے ملے گا تو ایک تو یہ بھی آپ کو فائدہ ہوگا اب جو زیادہ جو کاؤزہ آ رہی ہیں ہمیں جنہوں نے ہم سے فائل پرچیز بھی نہیں کی ہیں وہ بیچارے اب ہمیں کال کر رہے ہیں شاید جنہوں جن بھائیوں سے انہوں نے فائل پرچیز کی تھی وہ شاید ان کے اب کال اٹینڈ نہیں کر رہے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار بھائی پلوٹ حاصل کریں بسم اللہ آسنگ سوسائیٹی فیس ٹو میں اور پھر آگی سالانہ ایک بڑی اماؤنٹ آگی اور اس کے بعد پھر اب یہ ڈویل میں چارجز آگے تو بھائی میں ہر ویڈیو میں آپ سے کہہ رہا ہوتا ہوں کہ یہ آپ جس سے بھی پلوٹ لیا ہے جس سے اپنی انفرومیشن لیا ہے اس نے آپ کو مس گائیڈ کیا ہے آپ جب بھی پلوٹ لیتے ہیں ہم اپنی ہر ویڈیو میں ایک بڑی اماؤنٹ ہے پھر ہر چھے ماہ بعد ایک بڑی اماؤنٹ ہے اور جو آپ نے فائل پرچیز کی ہے اس کی بیک سیڈ پہ جہاں پہ آپ نے سگنیچر کی ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ لینڈ آف کاؤسٹ ہے ڈویل میں چارجز آپ نے پی کرنے ہیں تو اس میں نہ کمپنی نے آپ سے جھوٹ بولا ہے نہ کسی ڈیلر نے آپ سے جھوٹ بولا ہے ہاں جس نے مس گائیڈ کر کے آپ کو فائل دی ہے اس نے آپ سے گلت بیانی کی ہے اور اس میں ایک ہم اپیل کریں گے بسم اللہ ڈویل پر سے کہ یہ جو ٹائم ہے یہ ذرا مشکل چل رہا ہے ملکی حالات بھی ابھی ٹھیک نہیں ہیں آگے رمضان آ رہا ہے اور عید بھی آ رہی ہے اور اس کے بعد اپریل کے اندر بڑی جو اماؤنٹ ہے وہ بھی آ رہی ہے ساڑھے بائیس لاکھ والی چینوہ ہزار روپے وہ بھی کسٹمر نے مشکل ہو جائے گا کہ ان حالات میں جو میڈل طبقہ ہے جو یعنی سیلری پرسن ہے اس کے لیے چار لاکھ یک دم نکالنا ذرا مشکل ہوگا اس کے لیے ہم اپنے بسم اللہ ڈویل پر سے اپیل کرتے ہیں آپ بھی جو بسم اللہ ڈویل پر کا آفیچلی پیج ہے یوٹیوب چینل ہے یا فیس بک پیج ہے اس پہ جائیں میل پہ ای میل آپ اس کو کریں تاکہ آپ کی بھی سنی جائے اور ہم بھی انشاءاللہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ٹائم ہے ایک تو یہ ٹائم دیا جائے کم سے کم ایک سے دو ماہ کا ٹائم دیا جائے اور سیکنڈلی اگر آپ یہ والی اماؤنٹ لے رہے ہیں تو سال بعد جو بڑی ایک اماؤنٹ آتی ہے چھینویں ہزار کو اس کو سکپ کیا جائے اس کو آگے لے جائیں آگے اڈجیسٹ کر دیں پلیز اس کو اور ڈولمنٹ چارجز تو سر پے کرنے پڑیں گے اور یہ یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ ڈولپر ہی صرف آپ سے لے رہا ہے آپ کسی بھی پروجیکٹ میں چلے جائیں جہاں پہ فائل سیل ہو رہی ہے آپ کو ڈولمنٹ چارجز پے کرنے پڑتے ہیں وہ کمپلسری ہوتا ہے اب دیکھیں اس کی اگزمپل اس طرح لے لیں آپ بسم اللہ کا جو فیس ہے اے اور بی بلوک اس میں آپ کو پلوٹ اس ٹائم مل رہا ہے پچیس سے تیس کے درمیان میں ٹھیک ہے اب یہاں پہ فور اگزمپل آپ بیلٹنگ کو بھول جائیں کہ سمجھے کہ بیلٹنگ ہوئی پڑی آپ کو پانچ سال کے ٹائم پہ پلوٹ دے رہا ہے بسم اللہ نے اب بھائی تیس لاکھ روپے میں آپ کو پلوٹ مل رہا ہے بی بلوک میں کیش پہ آپ کو پلوٹ مل رہا ہے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ پانچ سال کے ٹائم میں ہی ہمیں آگے پلوٹ مل جائے اور اسی پرائز میں مل جائے تو وہ تو پوسیبل نہیں ہوتا تو سینٹر پاک کی اگر اگر اگزمپل لیں تو وہاں پہ ساڑھے تین ملے کا پلوٹ چھتیس لاکھ روپے کا ہے اور وہ لینڈ آف کاسٹ ہے دولمنٹ چارجز علیدہ ہے تو یہ ایک ریزنیبل پرائز میں ہی ہے لیکن یک دم آپ کو اگر یہ پتہ لگا ہے کہ یا دولمنٹ چارجز آپ پے کرنے اور ان حالات میں پے کر رہے ہیں تو وہ میں سمجھ سکتا وہ ایک ذرا مشکل ہے لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا ہنڈر بیٹ ٹین پرسنٹ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا بکایا اگر آپ نیو ہیں اور آپ بسم اللہ سوسائٹی کی انفرومیشن لینا چاہتے ہیں یا اس بیلٹنگ میں شامل ہو کے پلوٹ بائے کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمارے دیئے گئے نمبر پہ یا سامنے ہمارا آفیس ہے فرینڈ ریل اسٹیٹ اور بلڈرز اس کا وزٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تمام تر انفرومیشن اور اس کی لوکیشن اس کی ڈیٹیل اور لیگل ڈاکومنٹس انشاءاللہ ہم آپ کو بزریا ورسپ اور بزریا کال اور ساری کے ساری جو انفرومیشن وہ انشاءاللہ ہمارے جو سٹاف ہے وہ آپ کو دے دے گا یا آپ ہمارے نمبر پہ ورسپ کریں ہم انشاءاللہ ساری انفرومیشن بزریا ورسپ آپ کو دے دیں گے میں انسٹاللمنٹ کا جو پلان ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے چلو فیلحال جو پانچ ملہ ہے وہ چوبیس لاکھ روپے کا ہے ساڑھے چار لاکھ روپے اس کی ڈاؤن پیمٹ ہے ستارہ ہزار پانسو اس کی مہانہ کیست ہے تین ملہ پندرہ لاکھ روپے کا ہے اور اس کی ڈاؤن پیمٹ ہے دو لاکھ اسی ہزار روپے اور گیارہ ہزار پانسو اس کی مہانہ کیست ہے کیش پہ پلانٹ لینا چاہتے تو اے بی سی میں پانچ ملے کی پلانٹ ہے اور جنرلی جو پلانٹ کا جو ریٹ ہے ان بلوکس میں آپ کو بائیس لاکھ سے لے کے تیس لاکھ تک آپ کو یہاں پہ پانچ ملے کا پلانٹ آن گراؤنڈ آل ڈیوز کلیر کے ساتھ یہاں پہ مل جائے گا بگاہ فردہ انفرومیشن کے لئے آپ ہمارے دیئے گئے نمبر پہ ہم سے رابطہ گئے